آجی سمیت سندھ بھر میں ساڑھے تین بجے تک مکمل لوگ ڈاؤن جاری، نماز جمعہ کے اجتماعات محدود، آمد و رف پر مکمل پابندی، تمام کاروبار، نقل و حرکت اور ٹریفک بند سعودی عرب میں فسے پاکستانیوں کی واپسی شروع، پی آئی اے کی پہلی پرواز سے دھائی سو پاکستانیوں کو وطن واپس پہنچا دیا گیا منڈی بھاؤ دین میں کاروائی، سمگلنگ ناکام، زخیرہ کی گئی چھ ہزار بوریاں، گندم برامر، گودان سیر، بوریاں سرکاری تحویل میں لے لی گئیں میلسی میں نہر میں چالیس فور چوڑا شگاف پڑ گیا، گندم کی تیار فصل زیرے آب آگئی، نہر کا پانی گاؤں میں بھی داخل ہونے لگا سندھ کی فصلوں پر ٹیڈی دل کے حملے، مدد نہ کرنے پر صوبائی حکومت کا وفاق سے احتجاج کا فیصلہ صوبائی وزیر اسماعیل راہو کہتے ہیں ایک سال سے خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں لیکن نظر انداز کیا جا رہا ہے گرام فروشوں نے لوگ ڈاؤن میں بے روزگار عوام کا جینہ محال کر دیا ہر شہ کی قیمتوں میں منمانے اضافے، انتظامیاں اور پرائیس کنٹرول کمیٹیاں سرکاری نرخ پر عمل کرانے میں ناکا ایک غریب آدمی کی عزت نصب بھی مجرور نہیں ہوتی تو بھائی اگر تین روٹیاں لے رہے ہیں، چار روٹیاں لے رہے ہیں تو ایک روٹی کے اسے پیسے دے دے بھی یہ ہماری نیکی کی ٹوکری کے لیے ہے، غریب بھائیوں کے لیے تاکہ وہ بھی خموشی سے آئیں اور لے جائیں یہ بہت اچھا اپنے طریقہ شروع کیا، سٹارٹ کیا جو بھی ضرورت مند یہاں سے آکر روٹی لے جاتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ یہ سنسلہ کس نے شروع کیا، کس نے نہیں کیا وہ دعائیں دے کے جاتا ہے یہ غریبوں کے لیے بہت زیادہ نہایت فیتہ مند ہے، غریب لوگ سچ ٹی وی والوں کو دعائیں دیں گے یہ ان کی انتہائی قابل تحسیم کاوش ہے اور دل کے سکون اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کی مدد کریں سفید پوشی کا بھرم بھی رہنا چاہیے سچ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکری